امار صدف سے ملنے آتا ہے صدف اسے کہتی ہے کہ تم اندر نہیں آسکتے وہ توک کے بات ہیں کیونکہ صدف کو پتہ آتا ہے کہ سب پریشان ہیں تو امار کو بھی پتہ نہ چلیے انہوں نے اس بات کو خفیہ ارکھ ہوتا ہے ادھر ملال صاحب اپنے آفس میں بلال سے بات کرتے ہیں لون کیلئے ملال کہتا ہے کتنا لون چاہیے ملال صاحب کہتے ہیں مجھے چھے کروڑ کا لون چاہیے ملال اچانک چونگ جاتا ہے کہتا ہے کہ کیا بات ہے ایسی اتنی بڑی رقم کی زود کم پڑ گیا ملال صاحب کہتے ہیں بہت ضرورت ہے ملال کہتے ہیں اتنی بڑی رقم ہے اس پہ تو ہم پتہیں کتنے ہوتل کھولیں آپ بتائیں صحیح کیا مسئلہ ہے مرزا صاحب بلال کو سب کچھ حقیقت بتا دیتے ہیں بلال تو پہلے سختے میں آتا ہے اگر وہ بھی ہران ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا پھر وہ کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو میرے امریکہ میں ڈاکٹرز جانے والے ہیں مجھ سے کنسلٹ کرتا ہوں آپ تمام انپورٹس مجھے دے دیں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس کے ضرور نہیں ہے آپ بتا ہے کہ یہاں کے کتنے اچھی ڈاکٹرز کے ساتھ کنسلٹ ہو چکا ہے بلال کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو ہم کمپنی کی طرف سے آپ کے بیٹے کو باہر پھچوا دیں گے اور ہر علاج کرویں گے آپ اس بات کی پریشانی نہ لیں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے امپلائی میں ہوں اور میرے بیٹے آپ کیسے علاج کر سکتے ہیں بلال کے ذن میں اچانک خیال آتا ہے کہ آپ کی بیٹی کو تو میں چاہتا ہوں وہ مجھے پسند ہے اس کے لئے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی سوچوں پڑ گئے بلال کہتا ہے کوئی سلیت آپ اس بات کی بلکل پرشان اور فکر نہ کریں جب میں ہوں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس بات پہ چھوڑیں کہ میں آکر بیٹیٹی کیوں فکر کر رہا ہوں آپ ہمارے ایمپلائی ہیں اور میں کسی بھی ایمپلائی کے گھروں کے زمینداری لینے کو تیار ہوں اور آپ تو میرے پرانے رفیق ہیں آپ میرے پرانے ایمپلائی ہیں آپ کے ساتھ میں ایک ایسے ذاتی پرداشت کر سکتا ہوں آپ پریشان نہ ہو میں آپ کے بیٹھے کلاج کروں گا اور ٹھیک ہو جائے گا